ہمیں جوائن کر لی ہے چودری شف صاحب نے اسٹریلیہ سے ہم ان سے بات کرتے ہیں چوڑی صاحب بہت شکریہ چوڑی صاحب ہم یہاں سے دعائے کر رہے تھے اور کل میں نے آپ کو کہا تھا آپ بھی کوئی پھوک مارے لگتا ہے آپ نے کوئی پھوک ماری اور پاکستان جیت گیا جو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ موزہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہی ہوا کہ موزہ ہوا نیدرلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی انوبی فقہ کو ثابت کر دیا کہ وہ ایک چوکر ٹیم ہے اور کسی بھی بڑے میچ کا وہ پریشر نہیں لے سکتی اور اس کے آج یہاں پہ جو شایقین کرکٹ ہے میرے ساتھ بھی موجود ہے وہ آج نیدرلینڈ کو مبارک بات دے رہے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج جو کامیابی حاصل کی اس کی وجہ سے پاکستان کے ٹیم کے لیے سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے جو رہے ہیں وہ ہموار ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کا میری تھا اس میں بھی پاکستان ٹیم نے شاندار کھیل پیچ کیا اور پاکستانی بولر شہین شاہ افریدی کی تعریف کرنے پڑے گی کہ انہوں نے آج چار خراریوں کو آؤٹ کر کر پاولین کی راہ دکھائی اور بنگلہ دیش کو بڑا ٹوٹل بڑھانے سے روکے رکھا اور دوسرے بولر میں شہداب خان نے بھی آج 98 وکٹ سے اپنی مکمل کی شاہد افریدی کے ساتھ انہوں نے اپنا ریکارڈ بھی برابر کیا شاہد کی نے کرکٹ بھی پرجوش ہے وہ بھی یہاں پر کچھ بات بات کرنا چاہتے ہیں اور مبارک بات کریں جی کریں ان سے بات کریں بہت بہت مبارک ہو پاکستان ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو پورے پاکستان کو انشاء اللہ ہم یہ ورل کپ جیت کے جائیں گے جیتے گا بھائی جیتے گا پاکستان جیتے گا چھا گیا میرے چھا گیا پاکستان چھا گیا جیوے جیوے پاکستان آپ نے دیکھا کہ یہ جو شائکین ہے ان کا جوش اور ولولا اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پر ایک میلے کا سما بن چکا ہے کہ پاکستان ٹیم نے بنگلہ دیش کو جو شکست دی اس کے بعد کے بعد اب پاکستان نے شائکین کرکٹ کو یہی ہے کہ پاکستان سمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو ہرائے اور اس کے بعد ایک بانوے کی جو 92 کی جو ہستی تاریخ ہے وہ ایک مرتبہ پھر رکم کریں بلکل اور یہ چودری شیف ان سے پوچھئے گا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ بہت سے لوگ امیدیں چھوڑ چکے تھے کہ پاکستانی ٹیم سمی فائنل کھیلے گی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب ٹکٹس بک کروانی ہے اور واپس آنا ہے اور وہ شاپنگ کر رہے ہیں لوگ لیکن یہاں پہ بھی سنڈے ہے لوگ کافی دیر سے اٹھتے ہیں ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گیا ہے تو ان لوگوں کا رییکشن کیسا ہے کیونکہ لگ نہیں رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم سمی فائنل کے لیے کالیفائی کر جائے گی ٹیم یہاں کے جو کیونکہ میں گزشتہ پورے ایک ماہ سے تقریبہ یہاں پر ٹورنا میڈ کو کی کوریج کر رہا ہوں شائکی نے کرکٹ پورا میرے تھے کہ پاکستان ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سمی فائنل اور فائنل تک رضائی حاصل کر سکتی ہے آج بھی اگر شائکی نے کرکٹ کی بات کریں تو جنوبی افریقہ اور نیدلینڈ کے درمیان جو میچ تھا اس کو دیکھنے کے لیے صبح ارلی مارننگ میں یہاں پہنچ گئے تھے یہاں پر وہ ایسا کوئی کام نہیں ہوا کہ وہ کہے کہ ہم نے آج سنڈے ہے دیر تک ناجتہ کرنا ہے یہ کام پاکستان میں ہوتے ہیں اسٹیلیا میں ایسا نہیں ہوا کیوں جی کیا کہیں گے پارٹی ہوگی آج پھر خوب پارٹی ہوگی یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ آج جو بھی ہمارا ہے ہم نے جو کچھ کہا تو وہاں پر یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے گھلاڑیوں نے وہ پورا کر دیا ہمیں خوش ہم سب تمام شائکین کرکٹ کا کہنا تھا ہم بہت خوش ہیں اور پاکستان ٹیم کی کار کردی تھے اور سڈنی میں بھی آپ وہ پاکستان ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کریں گے